پوسٹ اوفیس نیو انٹرس ریٹ فروم اکتوبر 2022 پوسٹ اوفیس کی نئی بیازداریں جو ایک اکتوبر سے لاغو ہوں گی اور اکتیس دسمبر تک جو رہیں گی وہ آ چکی ہیں ابھی ابھی اس کا نوٹیفیکیشن آیا ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ نوٹیفیکیشن ہے جو نئی انٹرس ریٹ کا آیا ہے جو ایک اکتوبر سے لے کر اور دسمبر کے اینڈ تک لاغو رہیں گی جیسا آپ کو پتا ہے کہ پوسٹ اوفیس کی انٹرس ریٹ جو ہیں وہ تین مہینے کے بعد نہیں آتی ہیں تو اس کوارٹر کی نئی انٹرس ریٹ آئی ہے پوسٹ اوفیس کی چاہیے جانتے ہیں کہ کونسی کونسی انٹرس ریٹ بڑی ہے اور کونسی کونسی سیم رہی ہے اور میں آپ کو بتا دوں اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے جو گیس کیا تھا لگ بک کئی سکیموں کی انٹرس ریٹ سیم وہی ہے آپ پچھلی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں پوسٹ اوفیس کی نئی انٹرس ریٹ کیا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں پوسٹ اوفیس کے سیمپل سیونگ اکاونٹ کی پوشٹ اوفیس کے سیمپل سیونگ اکاونٹ پہ پہلے بھی چار پرسنٹ انٹرس ریٹ تھی اب بھی چار پرسنٹ انٹرس ریٹ ہے اور اگلی بات ہم کریں گے پوشٹ اوفیس کی ٹی ڈی جس کو ہم ایف ڈی بھی بولتے ہیں آم بھاسا میں تو پوشٹ اوفیس کی جو ایک سال کی ٹی ڈی ہے پوشٹ اوفیس کی ٹی ڈی تین ٹائپ کی ہیں ایک تو ایک سال کی دو سال کی اور تین سال کی اور ایک پوسٹ آفش کی ٹی ڈی ہے وہ پانچ سال کی ہے تو پوسٹ آفش کی جو ایک سال کی ٹی ڈی کا انٹرس ریٹ پہلے تھا وہ پوائنٹ پوائنٹ پانچ تھا اور اب بھی پانچ پوائنٹ پانچ ہی اس کو رکھا گیا ہے لیکن پوسٹ آفش کی جو ٹی ڈی ہے پہلے جو دو سال کی تھی پانچ پوائنٹ پانچ جس کا انٹرس ریٹ تھا اب اس کا انٹرس ریٹ پانچ پوائنٹ ساتھ کر دیا گیا ہے پوسٹ آفش کی جو ٹی ڈی ہے تین سال کی اس کا بھی انٹرس ریٹ پہلے پانچ پوائنٹ پانچ تھا تینوں ٹی ڈی کا انٹرس ریٹ پہلے پانچ پوائنٹ پانچ تھا لیکن پوشٹ آفش کی جو ٹی ڈی ہے تین سال کی اس کا بڑھا کر پانچ پوائنٹ آٹھ کر دیا گیا ہے دیکھیں جو پوشٹ آفش کی ٹی ڈی ہے اس کا پوائنٹ دو پرسنٹ بڑھایا ہے جو دو سال کی ہے اور جو تین سال کی اس کا پوائنٹ ون پرسنٹ 인ٹرس ریٹ بڑھایا ہے آگے ہم بات کرتے ہیں پانچ سال کی جو تیڈی اور ایف ڈی ہے اس کی پہلے انٹرس ریٹ سیکس پوئنٹ سیون تھی اب بھی سیکس پوئنٹ سیون ہی اس کو رکھا گیا ہے اس میں کوئی چینج نہیں ہے اب ہم بات کرتے ہیں پوسٹ آویس کی آرڈی پوسٹ آویس کی آرڈی سب سے پوپلر سکیم ہے اس کی جو انٹرس ریٹ پہلے پانچ پوئنٹ آٹھ تھی اب بھی اسے 5.8 ہی رکھا گیا ہے اس میں بھی کوئی چینج لے لیکن سب سے بڑا جو چینج کیا ہے اس انٹرس ریٹ میں وہ چینج کیا ہے سینئر سیٹیزن سکیم میں سینئر سیٹیزن سکیم کی پہلے انٹرس ریٹ 7.4 تھی یہ سیکٹ نمبر پہ ہائیس انٹرس ریٹ تھا اس کا پہلے لیکن اب اس کا انٹرس ریٹ سکنیا کے برابر کر دیا گیا ہے 7.6 پرسٹ کے بہت ہی بڑا بدلاو ہے سینئر سیٹیزن کے لیے تو بہت ہی اچھا سٹیپ لیا ہے انڈین گورنمنٹر میں پوسٹ آفیس کی نئی انٹرس ریٹ پوسٹ آفیس نیو انٹرس ریٹ جو ایک اکتوبر سے اکتیس دیسمبر تک چلیں گی اس میں جو سینئر سیٹیزن سکیم ہے اس میں بہت اچھا بدلاو ہے اگلی بات کم کرتے ہیں منتھل انکم سکیم کی منتھل انکم سکیم میں 6.6 تھا پہلے انٹرس ریٹ اور اسے بھی بڑھا دیا ہے اب اس کا مطلب جو منتھل یہ آپ کو انکم ملے گی ہے میس میں وہ پہلے سے زیادہ ملے گی اب ہم بات کرتے ہیں سکنیا سمری دیوزرہ یہ بھی بہت ہی پوپلر سکیم ہے ہماری اب سکنیا سمری دیوزرہ میں پہلے 7.6 تھا اب بھی اس میں کوئی چینج نہیں کیا سیم رکھا ہے اگلی ہم سکیم کی بات کرتے ہیں پی پی ایف یعنی پبلک پرویڈنٹ فنڈ کی اس کی انٹرس ریٹ بھی سیم رکھے یہ پوچٹ آفیس نئی انٹرس ریٹ میں اس کی انٹرس ریٹ پہلے 6.9 تھی اب اس کو بڑھا کر 7% کر دیا گیا ہے اور اس سے یہ فائدہ ہوگا جو maturity ہماری جو کسان وکاس پتر وہ scheme post office کی جس میں پیسے double ہوتے ہیں تو جو پہلے پیسے double 124 مہینے میں ہوتے تھے اب یہ پیسے 123 مہینے میں double ہو جائیں گے ایک مہینے کا فائدہ ہوگا اس 0.1% انٹرسیٹ بننے سے تو post office کی new انٹرسیٹ from October 2022 میں جو بڑے بدلاؤ ہوئے ہیں وہ ہوئے ہیں post office کی one year td میں sorry post office کی two year td میں three year td میں اس کے علاوہ senior citizen scheme میں MIS scheme میں اور اس کے بعد ہمارا کسان وکاس پتر میں تو ان میں بڑے بدلاؤ ہیں تو یہ update ابھی ابھی آئی ہے ویڈیو اگر آپ کو اچھے لگے تو like share and subscribe کر دیئے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دنیاواد